بظاہر تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ٹیکس تارگیٹ میٹ کرنا ہے تو آپ کو جو امپورٹ کمپریشن ہے اس کو روکنا پڑے گا امپورٹ کمپریشن روکیں گے تو آپ کی کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گی جو آپ کو تھوڑے بہت سمٹم نظر آئے بھی ہیں درامدہ تھوڑی اوپر گئی ہے تو پریشانی شروع ہو گئی یہ تھوڑا سا مشکل توازن ہو گیا ہمارے لیے جی بات یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس یعنی درامداد میں پہلے تین مہینے میں ایک لیول جو ہے خائم ہو چکا ہے ان میں کمی نہیں آئی یعنی کہ اب آپ اتنے نیچے آج چکے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اب اس میں اور کمی کی گنجائش نہیں ہے تو اب آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے اگر پیداوار میں اضافہ ہوا اور کوویڈ جو ہے وہ دوسری مرتبہ پھر سے نہیں آتا ہے برے انداز سے تو یقیناً آگنے والے مہینوں میں اگر پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو امپورٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے مگر تارگیٹ حاصل کرنا تئیس فیصد اضافہ ہو میری ناچیز رائی یہ ہے کہ یہ بالکل بالکل غیر ممکن سی بات ہے تو آپ کے خیال میں اگر کرنٹ سناریو کی پروڈکشن لیں تو آپ کو کتنا نظر آتا ہے بائی اینڈ آف دیئر دیکھئے اگر ہم سال کے اند تک دس سے بارہ فیصد اضافہ دکھا سکیں یعنی کہ اس کو ہم چار ہزار چار سو یا چار ہزار پانچ سو ارب تک لے جانے کی کوشش کریں یہ ایک مناسب ٹارگٹ لگتا ہے یہ اس کے آگے چار ہزار نو سو تو تقریباً 99 ارب کے قریب پہنچنا بڑا مشکل ہے مہنگائی ڈاکسا بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور وہ اشیاء جو گندم ہے چاول ہے چینی ہے جو دالے ہیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں سبزی ہیں پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بے پناہ بے تہاشا اضافہ ہے سپلائی شورٹیج بھی ایک ایشو ہے شاید اتھارٹیز اس کو اچھا سے مینٹین نہیں کر پائیں لیکن مہنگائی کا ٹرینڈ فوڈ انفلیشن خاص طور پر پریشان کن ہے اس پہ آپ کی کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ بہت پریشان کن سی بات ہے ہمارے پچھلے دو سال سے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تین تیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ اضافہ ہے اور کافی عرصے کے بعد میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اس میں اب آپ یہ دیکھئے کہ آٹا چینی دال اب تو دودھ اور اس طرح کی چیزوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور نتیجہ یہ کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ پسا ہے اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ کووڈ کے نتیجے میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا اور ساتھ ساتھ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہے اس سال تو تقریباً پندرہ فیصد صرف ایک سال میں ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا اور اس بات پر حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے ڈرک سب کچھ ایسا سروے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پچھلے دو سال میں آپ کی گروت ریٹ نیچے گئی مہنگائی اوپر گئی پھر آپ کا کووڈ کا بھی امپیکٹ آیا تو اس کے نتیجے میں پاورٹی کرنٹ لیولز کتنے ہیں کچھ ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کیا جی ہم نے جائزہ کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ حکومت کا جو اسٹیمٹ ہے ہمارے بیورو آف سٹیٹسٹکس کا کہ پچھلے سال شہر نمو جو ہے وہ منفی صفر آشاریہ چار فیصد رہی ہے اس سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے زیادہ کمی آئی ہے ہمارا اندازہ یہ ہے آپ کے خیال میں کتنا رہے ایک آشاریہ پانچ فیصد کم از کم آپ کے خومی پیداوار میں پچھلے سال کمی آئی ہے اس سے پہلے ایک آشاریہ پانچ فیصد نیگٹیف گروہ تھا ایک آشاریہ پانچ فیصد نیگٹیف نیگٹیف بلکل اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا تھا بیورو نے کہ سال بھر میں آپ کے سنتی پیداوار میں سات آشاریہ آٹھ فیصد کمی آئی گی جبکہ کمی آئی ہے دس آشاریہ دو فیصد سے بھی زیادہ اب نتیجہ یہ کہ دو سال کا اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سے پچھلے سال ایک آشاریہ نو فیصد اور پچھلے سال مشکل سے منفی ایک آشاریہ پانچ فیصد تو یعنی کہ دو سال میں نہ ہونے کے برابر ہیں اضافہ پیداوار میں اور اسی دوران میں قومی پاپلیشن یعنی آبادی میں پانچ فیصد کے خریب اضافہ تو یعنی کہ فی قس آمدنی پاکستان میں دو سال میں پانچ فیصد کم ہوئی ہے سات سات تین تیس فیصد کھانے پینے کے خریبتوں میں اضافہ ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ سترہ اٹھارہ جب ختم ہوا تھا اس وقت پاکستان میں تقریباً چھے کروڑ لوگ غریب تھے اب ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ نمبر بڑھ کر تقریباً ہمیں ڈھائی کروڑ کا اضافہ ہوا ہے غربت کے لوگ جو غریب ہو چکے ہیں یہ بڑی افسوسناک سیچویشن ہے ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے